بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب سب سے پہلے آپ لوگ کو جمعہ مبارک گلہ تھوڑا خراب ہے ماذر کے ساتھ انٹرنیشنل طاقتیں پاکستان کے حالات پر سر جوڑ کر ملاقاتیں کر رہی ہیں خان کو دوبارہ وزیراعظم مننے کے لیے نیوٹرل ہو چکے ہیں نہیں یہ تمام معاملات کے صرف ہیں امریکہ چین عرب دنیا اور روس شامل ہے اس کی بڑی اہم معلومات آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں جنرل باجوہ نے امران خان کے بارے میں موقف دیا ردعمل دیا بڑا ہیوی قسم کا اور بابر ستار صاحب جو جج کیس سن رہے ہیں اس وقت مین سٹرین میڈیا میں آڈیو لیکس ویڈیو لیکس کی بدماشی جو کی جاتی ہے اس پر پابندی لگے گی یا نہیں اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ طاقتوار حلقوں نے نواز شریف کو وزیراعظم چن لیا بلکل غلط بات ہے وزیراعظم کے نام کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کون کون سے نام ان کے سامنے آ رہے ہیں وہ میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور فیصلہ کب ہوگا نگران وزیراعظم انواراللہ کاکڑ اپنی سادگی بھولپن بے کوفی سے ثابت کر گئی کہ سہولتکاروں کو امران خان کے ایا کنابدو سے مسئلہ کیا تھا یونیورسٹی میں نوجوانوں نے پھر کاکڑ کو سانیہ کاکڑ کا شکار کر دیا الیکشن کمیشنر اکبر ایس بابر کی انتخابات تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی کال ادم قرار دینے کی درخواست مسترد کر گیا کہ جی بار بار الیکشن نہیں کروایا جا سکتے اس پر سیکشن دو سو پندرہ پڑے لیکن یہ بہت بڑی واردات ہیں چودہ مزید درخواستیں اور بارہ دسمبر کو ہیرنگ بھی رکھ دی اب الیکشن کمیشن کے باہر تحریک انصاف کے بیس کارکن جو انٹرا پارٹی پر اعتراض کر رہے ہیں یہ کون نکلے اور خان کے کیسز کے بارے میں جلدی سے آپ کو وہ بھی تفصیل بتانی ہے آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے تفصیل سے تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں پہلے عالمی طاقتیں عالمی ادارے بڑے ممالک پاکستان کی ساکھ و کریڈیبلٹی عزت اگر آپ نے دیکھنی ہے اس وقت تو وہ آپ نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ کو اب تک جتنی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئی ہیں ان میں دیکھ لیں کہاں جس مقام پہ کھڑا کیا جاتا ہے وہی اصل میں ہمارا مقام ہے آئی ایم ایف دسمبر کا ایجنڈا اٹھا کے دیکھیں پاکستان کا اس میں نام شامل نہیں ہے ایجنڈے میں اس ایجنڈے میں یوکرین موجود ہے آرمینیا موجود ہے سری لنکا موجود ہے بنگلہ دیش موجود ہے سومالیا ہے تنزانیا ہے سینیگال کانگو روانڈا باربیڈوز پاکستان نہیں ہے جنوری تک جان بوجھ کر گیا نہ جنوری تک لٹکایا گیا آٹھ فروری کو الیکشن ہے اتنی جلدی پیسے آئی ایم ایف تمام شرائط پوری کروا کے رقم دے گا انہیں پتہ ہے یہ ڈیڑھ اشیار ہیں چلاکی کرتے ہیں پیسے بھی لیں گے کام بھی نہیں کریں گے وہ جانتے ہیں ان کو اٹھاون دفعہ ان کے ساتھ ڈیل کر چکے روس چین اور عرب ممالک متفق ہیں کہ پاکستان میں الیکشن آزاد اور منصفہ نہ ہو بعد میں حکومت کیا بنتی ہے وہ اس صورتحال میں دیکھا جائے گا وجہ کیا ہے دیکھیں کمپنی نوازشی کا نام فائنل نہیں کر پائی مضبوط امیدوار ان کا ضرور ہے اس کھیل میں اور بھی کھلاری ہیں مغرب کی اپنی چوائسز ہیں روس کی اپنی چوائسز ہیں تیرہ عرب آپ دیکھیں اپنے اپنے انداز میں جو لوگ بیٹھے ہوں ہیں تیرہ عرب میں بڑی بات کروں یہ دنیا کے امن کے لئے خطرہ ہیں تیرہ عرب کون سے یہ تیرہ عرب ممالک جو ہیں اب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں یہ شام عراق والا معاملہ بنانا چاہتے تھے لیکن نہیں بنا سکے ایٹمی اتھیار ہونے کے لئے سے شام افغانستان ان میں لیبیا میں جہاں بھی سیبل وار کی انہوں نے سیاسیت میں استحقام آیا اس کے بعد منتخب حکومتیں گرا کے تباہی ہوئی پاکستان میں نہیں کر سکے کیونکہ ایٹمی ملک ہے انہیں پتہ ہے دھائی سو اتھیار ہیں نکل گئے تو دنیا خطرے میں مضبوط فوج تھی وہاں ان تمام ممالک میں لیکن پاکستان میں یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور بڑی تعداد میں ایٹمی اتھیار اسی لئے اب انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ عوام انارکی کی طرف جائے گی اگر الیکشن میں بارداد کی روس کے صدر کی حالی عرب امارات سے ملاقات ہیں جین سے ملاقات ہیں اس سارے تناظر میں پاکستان کے معاملے پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہاں پر ازاد اور منصفانہ الیکشن کروا سارے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اب گراؤنڈ میں جن کے ایجنٹس ہیں جیسے کل فضل روان سے ملاقاتیں کرتی جین میریٹ یا نوازشی سے ملتے رہے سب لوگ یہ اپنا کام کرتے رہیں گے اور اسی طرح بڑے طاقتور شخص کے ایک آکانڈ میں جو چار عرب ڈالر جنیوے میں منتقل ہونے کی خبریں یہ بھی ہوں گی اب کنفرمیشن تو ذرا مشکل ہے لیکن دیکھیں ہندوستان کے میڈیا نے نوازشیف کی واپسی پر سب سے پہلے اس ڈیل کی کہ تین عرب ڈالر نوازشیف نے دیئے اپنی واپسی کے تین عرب ڈالر یہ مینسٹریم میڈیا کی خبریں دیں اب چار عرب ڈالر کی منتقل ہی جنیوہ سویس ایک آکانڈ میں ہوتا ہے اب ان کے پاس مال تو بہت ہے اس سے بھی زیادہ ہے تو پورے پاکستان میں سوکر ابحام یہ شک کوئی نہیں کسی کو کہ لندن معایدہ جو تھا اس کے لیے بھی انٹرنیشنل طاقتوں نے دو سال کا فری ہینڈ دیا جو کرنا ہے کر لو وہ دن دھیارے کرتے رہے روپوش لوگوں کو ہندوستان کی سیٹلائٹ استعمال کر کے مراد سیتہ کو ڈھونٹے رہے لو آپ کو اندازہ نہیں تحریک انصاف کی جو قیادت ہے روپوش ان لوگ کو ڈھونٹے رہے ہمن ریکیاں بھی کرتے رہے کیونکہ لندن معایدہ ہی یہ تھے انہیں ہر صورت میں دیوار میں لگو امریکہ برطانیہ ہندوستان اسرائید یہ طاقتوار لوگ لیکن مسئلہ یہ نہیں کسی کو یہ نہیں پتا آٹھ فروری کے دن کیا ہوگا یہ صرف اللہ کو پتہ ہے مستقبل کا حال یہ جانتے یہ تجزیعے پیشنگوئیاں عداد و شمار سب ایک طرف آٹھ فروری کو کیا ہوگا یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں اسی لئے وزیراعظم کا نام پہنے اور یہ تمام ممالک چاہتے ہیں انارکی نہ ہو آج جوڑتے ہیں وہ دیکھیں اس وقت تمام سروے تمام صحافی مسلم لینوں کے اپنی ذاتی رپورٹس پیپلز پارٹی کے اپنے ذرائع سے سروے استحقام پارٹی کے اندرونی لوگوں کی معلومات پاکستان کی ٹاپ ایجنسیز الیکشن کمیشن نیب ایف ای ای پولیس اخبارات میڈیا اسی چینل اینکرز صحافی تمام متفقہ کے ووٹ کی پرچی پر اگر بلے کا نشان ہوا تو خان کو وزیراعظم بننے سے تحریک انصاف کو دو تہائی تین چوتھائی ایک سرے سے کوئی نہیں روک سکتا ووٹر ٹرن آور سکسٹی پیسد سے سیونٹی بھی ہو گیا بہت بڑا ٹرن آور حالانکہ پاکستانی الیکشن میں اتنا ووٹر ٹرن آور کبھی ہوا نہیں متفقہ طور پر یہ لوگ مانتے ہیں کہ اگر نواز شریف کو لانا ہے یا کسی اور کو لانا ہے تو بلے کو ہٹانا ہے جو اب ممکن نہیں ہے انشاءاللہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ ہو رہا ہے خان نے بھی ایک مظاہرہ ایسا الزام لگا حالانکہ تحریک انصاف کے وہ خان اس مظاہرے میں نہیں تھا الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے دہشت گردی کے پرچا کر دیا الیکشن ایکٹ اٹھا کے دیکھیں دوزار سترہ اس کی دو سو پندرہ شک پڑھیں جا کے تحریک انصاف نے تمام شرائط پوری کی اب بانہ دسمبر کو تحریک انصاف کو نوٹس اور تلبی دیا یہ وردات کر کے آ رہے ہیں ایک طرف اکبر اس بابر کی درخواست رد کی کہ جی ایسا نہ لگے کہ ہم لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں وہ گوڈ کپ بیڈ کپ اللہ معاملہ کریں اب دوسری طرح جو چودہ درخواستیں تحریک انصاف کے خلاف پارٹی کے الیکشن اور ایسے لوگوں کی جو کبھی پارٹی کا حصہ ہی نہیں رہے ان کا نام نہیں کسی نے سنا وہ نامعلوم لوگ الیکشن کے باہر جیسے کٹھے ہیں اچھا مزے سے جو اتجاج کر رہے ہیں ہم پولیس والوں کی سیلفیاں بھی لے رہے ہیں ایک دوسرے کو آنکھیں بھی مار رہے تھے اور میسیج بھی کھا رہے تھے ریپورٹس بھی دے رہے تھے ویٹس ایپ پہ وہی ڈریکٹر وہی پروڈیسر وہی فنکار کبھی کبھی بوریت ہوتی ہے تھوڑا سا سکرپ بدلیں نون لی کے ورکر پی ٹی آئی کے ورکر بنا کے الیکشن کمیشن کے باہر لانے تو دو چار لاتھیاں تو انہیں مارے کا مسکر تاکہ لوگ کے ہاں بڑا ظلم ہو کچھ تو اصلی لگے اندوستان کی پوری کی پوری فلم وہ ڈبا بنا کے چربہ سازی کی کاپی وہی معاملہ سکرپ پہ بلکل اسی طرح وہ کورال سے نون لی کا ٹکٹ پر الیکشن لڑڑا لڑکا تصویر سوشل میڈیا پہ چل رہی انہیں نہیں پتا لوگ ڈھون نکالتے ہیں اپنے گھر والے نکال کے دیتے ہیں تصویر یہ لوگ یہ ہمارا بتی جائے عمران خان کی پیشیاں دالتوں میں جانے کا سفر یہ حملہ ہوا لوگوں کو اٹھایا مارا پیٹا گیا فیارے ہوئیں شیلنگ ہوئی گھروں پہ ریڈ ہوئے بزنس تباہ ہوئے کیا کیا معاملہ نہیں ہوا الیکشن کمیشن کے بعد اتنے پیار سے اتنا اچھا سلوک مطلب یہ وہی معاملہ ہے جو پلاسٹر کی بوتل میں پٹرول والا بم پھر لوگ مانتے نہیں ہیں دیکھیں ان کو تھوڑا سا ان کو سوچنا چاہیے پھر ثانیہ کاکڑ آنکھیں کھولتا ہے اور نظر آتا ہے کہ عوام کو مسئلہ ہے کہ انواراللہ کاکڑ سے نوجوان نے بائک پکڑتے یا کنا بدو و یا کنستائی سوال یہ پوچھنا ہے کہ بولنے کی آزادی نہیں ہے عمران خان عمران ریاض کا مو بند کی ہے ہمیں کیوں نہیں بولنے دیتے مجھے تیاری کے ساتھ جواب دینا ہے اس کے لئے تیاری کی ضرورت نہیں تھی کاکر صاحب اگلی لائنٹ میں سارا جواب ہے اہدن السراط المستقیم کاکر صاحب اگر یہی سمجھیں کہ سراط مستقیم پر چلنا مشکل ہے دیکھیں دنیا بھر میں اس وقت روس مقابلہ کر رہا ہے نیٹو کا ایک سو ستائیس ممالک کا مادنی زخائر کا معاملہ ہے گیس آپ کو بیچنی ہے روس دنیا کا سب سے زیادہ زخائر رکھتا ہے تیل بیچنا چاہتا ہے یوکرین سے نکال کے گیس یورپ کی منڈیوں میں مال بیچے ترقی کرے عوام کے پاس پیسہ آئے خوشحالی آئے طاقت آئے ہندوستان مقابلہ کر رہا ہے چین کا چھوٹی سنتیں لگائے بڑی سنتیں لگائے چاند تک پہنچنے کا مریخ کو مسخر کرنے کا غربت ختم کرنے کا موبائل ایپس بنانے کا معیشت پر دفاع پر دونوں لڑ رہے ہیں چین مقابلہ کرتا ہے امریکہ سے ورلڈ آرڈر کی لڑائی پر سپر پاور بننا چاہتا ہے معیشت میں دفاع میں ٹکنالوجی میں اپنا زور دکھانا چاہتا ہے مادنی دولت ہاتھ میں ہوگی تمام ممالک کی سکہ چلے گا تجارت ہوگی ملک ڈریں گی کوئی حملہ کرنے کا سوچے گا بھی نہیں دنیا بھر میں ملٹری بیسز بنائیں گے سپر پاور کا خواب پورا ہوگا پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں مقابلہ ہے تحریک انصاف کے ساتھ امران خان کے ساتھ ان ممالکوں تو لڑائی سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے کچھ تو کچھ مل رہا ہے خان کے ساتھ لڑنے کے ذریعے کیا مل رہا ہے تحریک انصاف کو مارنے سے کیا نتیجہ مل رہا ہے کیا معیشت بڑھے گی کیا ٹکنالوجی بڑھے گی کیا دفاع میں اضافہ ہو طاقتوار ہو گئے کوئی ایک فائدہ بتا دیں سوائے نفرت بڑھنے کے اور اتنی شدت سے بڑھنے کے ہر روز اٹھارہ سال کا نوجوان ووٹر بن رہے اور ایک ہی جیل میں خان کو دیکھ رہا ہے گرفتاری بھی ہو رہی ہے اسی کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن وہی عدالتیں لگا دیتے ہیں وہی پہ زمانت دیتے ہیں وہی سے پھر گرفتار وہی پہ پھر جوڈیشل ریمان اور وہی پہ پھر فرد جرم اور وہی پھر جسمانی ریمان پھر تفتیش پھر قید مان لے خان قید نہیں ہے یہ نظام قید ہے مجسٹریٹ جج بیوروکریسی رات کے اندھیروں میں جیلوں میں بھیجتے ہیں تو آپ تسلیم کریں قیدی آپ ہیں وہ نہیں ہیں وہ لوگ آزاد ہیں جو قید ہے وہ آزاد ہے پاکستان کی تاریخ میں انٹرا پارٹی الیکشن کس طرح ہوئے ہر پارٹی کوئی ایک الیکشن میں دکھا دیں مسلم لگون پیپلز پارٹی جے یو آئی سمیت صرف ووٹرز دکھا دیں اپنے تحریک انصاف کے پاس 35 لاکھ ووٹرز کا ڈاٹا پڑھا ہو یہ 35 لاکھ آن لائن ووٹرز چیئرمن بھی بناس جو چاہے کر سکتے ہیں جو میمبر نہیں ہے اس کی ذاتی رائے کوئی نہیں الیکشن میں ووٹ نہیں دے سکتا پارٹی کے اندر ووٹ نہیں دے سکتا عام جنرل الیکشن میں دے سکتا لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں چودہ اندر خواستے لانچ کسی پارٹی کے الیکشن میں نواز شریف ایک کاغص پہ لکھے دیتے تھا نواز شریف تاہیات شہباز شریف تاہیات مریم شریف تاہیات حمزہ شریف تاہیات فضل الرحمان تاہیات عصد الرحمان تاہیات ولی رہیات محمود اچکزئی سمد خان اچکزئی بھٹو زرداری ان کا تو خرمک سے چار ہے سمجھ ہی نہیں آتی بھٹو کون زرداری لیکن وہ بھی تاہیات انپروپوسٹ ایسے لوگ سوال پوچھتے ہیں طریقہ انصاف سے جہاں بیریسٹر گور پارٹی چھ مینے پہلے جائن کیا رہی قبلیت کی بنیاد ہے گراؤنڈ حقائق ہے وقلا کے علاوہ کسی کو چھوڑتے آئی اس وقت تجربہ تعلیم کو دیکھیں کس کو چھوڑا ہے وقلا کے علاوہ انہوں نے مارنے سے خان نے فیصلہ کہ اس کو بنایا ہے بوری چیئرمن جانتا ہے سینئر رکن آج شاہ محمود قریشی کو وائس چیئرمن کا نوٹفکیشن دیتا ہے یہ ہوتی ہے جمہوریت اور یہ چیز عمام دیکھ رہی ہے نون لیکنہ الیکشن کمیشن میں کس کو کمیشنر بنایا ہے ساگڈار کو اور پوری پارٹی میں کوئی نہیں سب بھیڑے بکریاں جانور کتے ہیں کیا کہ وہی دو محلاتے رہیں گے معاف کیجئے کہ میرا کہنے کا مطلب ان کو نہیں ہے مطلب ایک زیمپل دے رہا ہوں خان بات کرتا ہے رول اف لاغ کی وہ بات کرتا ہے انصاف کی جمہوریت کی ڈیموکریسی کی صاف شفاف الیکشن کرنے یہ آگے سے بات کرتے ہیں عمران خان کی رضائی عمران خان کا ازار باندھ ازار عمران خان کی شلوار اس کا کتہ اس کا بیڈروم اس کی کتابیں اس کے بال مطلب جہلیت کے اس لیول پہ یہ لوگ پہنچ چکے سمجھ نہیں آتی یہ سوال پوچھو جمہوریت آگے سے گندی بات عمران خان کی مقبولیت کیپی میں سو فیدہ اسی لئے پہنچی ہے تاریخ میں کیپی میں دوسری بار کسی نے حکومت نہیں بنی آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ خان کے ساتھ یہ بھی تاریخ ہے پختون دوبارہ موقع نہیں دیتا چار سال حکومت کی اور تاریخ میں ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ عوامی حکومت چار سال کے بعد مہنگائی تباہی بربادی سے ویسی فارغ ہو جاتی ہے آپ اٹھا کے دیکھنا جتنی مرضی جمہوری حکومتیں ہیں عوام کی حکومتیں مہنگائی کرنی پڑتی مشکل فیصلے کرنے پڑتی لیکن خان کو پھر بھی حکومت میں نہیں ایک عقیدہ بنا ہوا ہے نا پاکستان میں یہ طاقتوار لوگ جس کے پیچھے پڑ جائے وہ پھر پاکستان میں نہیں رہتا زلفقار علی بھٹو کے بعد بینظیر بھٹو یہی پاکستان میں نہیں رہی واقعی آٹھ سال نہیں زیادہ جب تک ختم نہیں ہوا نواز شیف چار دفعہ ملک سے بھاگا ڈیلیں کر کے واپس آیا مطلب امیر المومنین بننے ضرور رہا ہوں زرداری اپنے آپ کو کچھے کا پکے کا ڈاکو کہتا رہا کینگ میکر کہتا ہے ایک بیانس نے دیا تین سال دبائی سے واپس نہیں آیا میرے زیادہ بھٹو آٹھ سال غائب رہی یہ ججز سپریم کورٹ کے ججز آپ کو پتا ہے ریٹائرمنٹ کیوں بھاگتے ہیں اور کہیں کوئی پرانا فیصلہ نہ نکل لیں کہ رگڑا نہ لگا دے ہمیں یہ صحافی کیوں ڈرتے ہیں لیکن کیا کریں انسان ہیں ڈرنا تو پڑتا ہے اور کوئی رہ گیا کوئی کھڑا ہو گیا ڈڑ گیا تو مان لو وہ عام انسان نہیں ہے وہ تمہارے جیسا میرے جیسا نہیں ہے وہ جہل میں اپنے کارکنوں کے لئے فکر مند ہے ان مظلوم افغان مہاجرین کے لئے فکر مند ہے ابھی عمران خان نے جو افغانستان کی حکومت نے شکریہ ادا کیا مہاجرین پہ دیکھیں بڑی واضح بات یاد رکھیں یہ جو لوگ گناہگار ہیں جو غیر قانونی کام میں ہیں کسی قسم کے بھی جرائم میں ان کے ساتھ قانون کے مطابق ان مہاجرین کو پکڑے کوئی نہیں روکے کہ ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے لیکن ایک ہی لاتھی سے سب کو ہاں کے دینا جانوروں کی طرح یہ زیادتی ہے اس طرح تو امریکہ نے میکسیکن والوں کے ساتھ نہیں کیا اس طرح نہ کریں اب خان کی نائلی کے کیسز کے بارے میں بات کریں جسٹر شدات علی نے پانچ رکھنی بینچ مقرر کرنے کی ہدایت دی ہے آپ کو یاد ہوگا اسلام آدائی کورٹ میں جو سیشن کورٹ میں تو شاہ خانہ کیس میں نائلی کا فیصلہ محتل کی درخواست تھی اس وقت تو اس میں بھی عدالت نے الیکشن کمیشن کو اس وقت دو دن میں کہا تھا کہ تحریری دلائل جمع کروائی بعد میں الیکشن کمیشن گیانہ دسمبر کی ابھی دوبارہ سماعت کا حکم ہے اب گیانہ دسمبر کی جو سماعت ہے تین دن بعد اس میں الیکشن کمیشن مجھے لگتا ہے وہی ڈرامانہ کرتے جو اسلام آدائی کورٹ میں اور لاور آدائی کورٹ میں دونوں میں کیس ہے کاروائی نے بڑے خان نے تو کہا اسلام آدائی کورٹ کو خان کہتا ہے نیس آپ کو چاہتے ہیں ہم کیس سنیں میرا کیس واپس کرو اور نون لی کے عددار جاج آمیر فاروق جیلی ڈگری کے میں سے پتہ نہیں پیچھنے مجبور ہیں کہ سننے میں مجبور ہے خان کا کیس بھئی نیس سننا کیس آپ واپس کرو کوئی جاؤ جاؤ لاؤ ریکورٹ میں جاؤ بارہ جنرل باجوہ نے بھی رد عمل دے دیا اپنا خان کے گواہ بلانے میں اس نے کہا جب چین کے ساتھ وہ لڑاکہ تیارے فلیٹ میں شامل ہو رہے تھے میں نے بتایا خان نے دھیان ہی نہیں دیا مطلب کیسے بتایا دھیان نہیں دیا اتنی امپورٹنٹ بات اچھا یہ انسار عباسی کے ذریعے خبریں ساری آ رہی ہیں اسد عمر کو کہا جی بھیجا کے دو سال کی توسیع کی پیشکش لے کے جاؤ اسد عمر کہتا ہے میں تو ریٹائر سے استدان ہوں میں ایسی بات نہیں کنفرم کرتا اب کسے پوچھے بنا باجوہ صاحب تو آتے نہیں خان جیل میں ہے ہم نے تو خان کی ماننی ہے وہ صادق امین ہے باجوہ صاحب کی تو ساری باتیں جھوٹی نکلی بعد میں بھی ان کے اپنے سارے لوگ کہتے رہے جتنے لوگ آئے دیکھیں عدم اعتماد کے بارے میں سبلیاں تحلیل کرنے کے استیفے میں خان کے ساتھ ملاقات میں تینوں باتیں ہیں سبلیاں تحلیل کو عدم اعتماد یا استیفہ دے دو خان نے کہا عدم اعتماد کا سامنا کروں گا سبلیاں توڑوں گا قانونی طریقے سے چلوں گا باجوہ صاحب اور فیض صاحب موجود تھے اپوزیشن کہتے ہیں ہم کے اپوزیشن انکار کر دی اپوزیشن آج کہتی ہے جنرل باجوہ نے سب کچھ خود کروایا آپ پڑھنے ہیں عاصف زرداری کی سٹیٹمنٹ موجود ہے آن ریکارڈ عاصف زرداری نے خود کا اطاولہ مینگل سردار اطاولہ مینگل اس کی باتیں سنیا محمود اچھک سہی نے کھل کے کہا فضل الرمان کہا چکا ہے خفور ایدری کے بیان ہے یہ تمام لوگ نون لکے لوگ خود کہا چکے ہیں سات مینے بعد خان کی حکومت ہمیں آفر کرنے آگئے یہ جعوید چودری کے ذریعے یہ انصار اباسی کے پیغام بیٹھتے ہیں غلط ہے آج صحافیوں کے ذریعے عمران خان انہیں ڈر ہے کہ وہ کھل کے سامنے آئے گی تو پھر ظاہرہ بھستے ہیں انہیں چاہیے کھل کے کھڑے ہو جائے ہیں آج خود ان کی اینکر کہہ رہے ہیں اسمہ شرازی صاحب فرمانی لیکن اب معاملہ سادہ سا ہے دو سال کا وقت دیا تھا ختم ہو چکا ہے کہ جو کرنا تھا کر لو انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے انہوں نے جو غدر مچائی اس پر پوری کتابیں انشاءاللہ چھپیں گی وہاں پڑھ پڑھ کے کیسز ڈریں گے کیا کیا کرتے رہے گرد چھٹنے دیں خان دکا کرتا تھا کشمیر کا کرفیو بیٹھنے دیں یہ جو بھارت نے آرٹیکل لگایا تو اس کے بعد دیکھیں گے وہاں کچھ بھی نہیں نکلا خان صاحب کی اللہ نے سن لی وہ مظلوم بچ گئے جو یہاں غدر مچی ہے اس کے گرد چھٹنے دیں جو نکلیں گی کہانیہ نیچے سے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں پر اپنا رحم و کرم